اے داتا ہے وہ داتا علیم عثمان حجبیری نحمده و نسلی و نسلم على سیدنا و مولانا محمد و على آلیه و صحبه اجمعین اما بعد گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل آرہ راہنما محزز ناظرین حضور سیدی و سندی و مرشدی حضرت علی بن عثمان الحجبیری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی تعلیمات آپ کے ارشادات آپ کے افکار پر مجتمل پروگرام کشف المعجوب لے کر آپ کا مذبان مفتی محمد رمضان سیلوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے محزز ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ذکر فرماندہ اس خاص اسلوب میں کشف المعجوب شریف کے گیارویں باب میں حضرات ایمہ تبع تابعین ردوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ذکر مبارک میں حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر تفصیلن کیا اور گزشتہ پروگرام اور باقی پروگرامز کی طرح میرے ساتھ اس دفعہ بھی آپ کے ہم سب کے کیو ٹی وی کی جانی پہچانی علمی مذہبی فکری روحانی شخصیت محترم المقام جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب تشریف فرمائیں اسلام علیکم محزز ناظرین حضور فیض عالم داتا گن بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے اختصاصات میں سے فرمایا کہ آپ پربردہ حضرت علی بن موسیٰ رضا رضی اللہ تعالیٰ انہو ہیں آپ وابستہ درگاہ مولا ہیں آپ قدما سادات اور کبار مشایخ میں سے ہیں جمع مردی اور ورہ و تقوی میں آپ معروف ہستی گزرے ہیں اور ان خاص القابات اور خوبیوں میں جس کا ہم ذکر کر بھی رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ علوم و فنون میں سید القوم ہیں جب یہ خاص لفظ استعمال ہوتا ہے علم اور فن کا اور اس میں پھر سید القوم ہونے کی جب ڈگری حضور فیض عالم داتا گن بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سمجھ لیں ذکر فرما رہے ہیں اوارڈ کرنا میں عدبا نہیں کہہ رہا کیونکہ ظاہر آپ کے مشایخ میں سے ہیں تو یقینا اس علم و فضل میں آپ اپنے وقت کے اپنے زمانے کے اپنی قوم کے یقینا سردار ہیں اور اس میں ہم نے بات کی تھی کہ وہ جو خاص معروف صوفیاء ہیں وہ محض تصوف میں روحانیت میں اور اس چیز میں ہی مقبول اور معروف نہیں ہیں بلکہ اصحابِ ارشاد میں سے ہیں اور مسند ان محدثین میں سے ہیں جو اپنی سنت کے ساتھ حدیث کو روایت کرتے ہیں معزز ناظرین جو علم حدیث سے علم اصول حدیث سے اور اس فن سے شغف رکھنے والے ہیں ان کے لئے اس لفظ میں کتنی بڑی علمی مقام کی طرف اشارہ ہے وہ یقین اور سمجھ گیا ہوں گے حضرت میں چاہوں گا کہ علوم و فنون میں خصوصاً علم حدیث میں حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جو خصوصی مقام ہے اس پر آپ تھوڑی ضرور گفتگویں اللہ الرحمن الرحیم اور میں مادر چاہتا ہوں چونکہ صوفیان کا تاثر عام لوگوں میں جو ہے وہ اس پہلو سے یا تو نہیں ہے یا نہ ہونے کے برابر ہیں اس لئے اس پر میں سمجھتا ہوں حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ جو نمائندہ ہیں اس پورے دبستان کے سید طائفہ ہیں آپ فرماتے ہیں ہمارا یہ علم کتاب وہ سنت سے جڑا ہوا ہے اور جس کے دائیں ہاتھ میں قرآن اور بائیں میں سنت اور حدیث نہیں ہے آپ فرماتے ہیں وہ صوفی شیخ صاحب ارشاد ہونے کا حل نہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے اقابر جللہ ایمہ وہ اس مسند اور اس سند سے خالی ہوں اور ان کے پاس یہ عزاز نہ ہو ہاں یہ الگ بات ہے اور یہ بھی پہلے ہم ذکر کرتے رہتے ہیں کہ باوجود متخصصین ہونے کے انہوں نے علوم شریعہ ظاہری تفسیر حدیث فکر انہوں نے تصوف کے میدان کو منتخب کیا اور اس کے اندر خدمات سر انجام دیں اور اس کی وجوہات اور اسباب پہ بھی ہم بات کر چکے لہٰذا کہیں کوئی یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ یہ جو اقابر آئمہ صوفیہ ہیں یہ علم حدیث سے علم دین سے نابلت تھے بلکہ حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالی بھی بشرحافی کی طرح دعوت تائی کی طرح عبداللہ بن مبارک کی طرح ابراہیم ابن ادھم رحمہ اللہ کی طرح یہ بھی صاحب سند محدث ہیں اصل میں میرے خیال ہے ہمارے سمانے کے خصوصی طور پر لوگ جو ہیں جو انہیں نظر آ رہا ہے وہ شاید اس آئینے میں جھانکے دیکھتے ہیں کہ آج جہالت نے تصوف کی جگہ لے لی ہے اور جو اقبال نے کہا کہ مراس میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد زاغوں کے تصرف میں اقابوں کے نشیمن تو یہ ہم زاغوں کا نہیں ہم اقابوں کا ذکر کر رہے ہیں یہ جو اقاب ہیں شاہین ہیں اور طریقت کے افلاق کے شاہباز ہیں ہم ان کی باتیں کر رہے ہیں آپ ایک دعا پڑھتے تھے اب دیکھئے صاحب طبقات و صوفیاء لائے جو خود بہت بڑے محدث ہیں اور صاحب سند ہیں اور شیخ الحدیث ہیں اپنے زمانے کے اور امام کشیری اور امام بیحکی اور امام ابن نعیم اسفحانی جیسے لوگ اور مستدر کے حاکم والے امام حاکم نشاہ پوری جیسے لوگ وہ ان کی سند سے حدیث روایت کرتے ہیں ان کے تلامزہ میں سے آپ اپنی سند سے لائے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نصر بن دعود نے ہم سے روایت کیا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے خلف ابن حشام نے بیان کیا کہتے ہیں یہ دعا بڑی کسرت سے پڑا کرتے تھے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی اے اللہ ہماری پیشانی اور جبینیں تیرے ہاتھ میں ہیں تو ان کو ہمارے اختیار میں نہ دے یعنی ہم تیرے قفزہ قدرت میں ہیں تو ہمیں ہمارے اوپر نہ چھوڑ ہمیں اپنے قفزہ قدرت میں رکھ اور اپنے ہی دسترس میں رکھ فائدہ فالتہ ذالکہ بنا اور اگر تیرا ارادہ ایسا ہوئی جائے کہ ہمیں ہمیں کو سونپ دے فقننتا ولی انا سبحان اللہ تو اے اللہ تو ہمارا مربی اور سر پرست رہنا ہمارا ولی اور دوست رہنا اور ہمارا مددگار بن کے رہنا واحدنا الہ سوہ السبیل اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف مائل اور گامزن رکھنا فسالتو فقال میں نے پوچھا آپ بڑی کسرت سے یہ دعا پڑھتے ہیں یہ کہیں کوئی حدیث میں آئی ہے تو آپ نے فرمایا حدہ سنی بکر ابن خنیسن یہ آپ کے شیوخ حدیث میں سے بہت بڑے معروف محدث ہیں وہ کہتے ہیں اسی سے آپ اندازہ کر لیں کوئی کتنے بڑے امام ہوں گے یہ آپ کے مسند ہونے کی آپ نشانی دیکھئے اور ایک کمال یہ کہ جو آ رہا ہے اس کو اپنا عمل بنا رہے ہیں صوفی محدث اور غیرے صوفی محدث کا ایک بہت بڑا میں مفسی صاحب آپ کو فرق بتا وہ صرف روایت کرتے ہیں یہ اپنا عمل بناتے ہیں صوفیان سوری فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک لاکھ حدیثیں روایت کی ہیں اور ان میں سے کوئی ایسی نہیں جس پہ عمل نہ کیا حضرت صوفیان سوری یہ صوفی جو لوگ ہیں ان کا اختصاص سب سے بڑا یہ ہے پھر دوسری روایت لائے ہیں خطیبِ بغدادی اور آپ کے شیوخ میں بکر ابن خنیسن ربی بن سبی بہت بڑے آئمہ حدیث ہیں بہت بڑے جلیل القدر آئمہ ہیں وہ اپنی سنت سے لائے ہیں خطیبِ بغدادی وہ کہتے ہیں کہ آپ روایت کرتے ہیں معروفِ کرخی یحییٰ بن ابی طالب کہتے ہیں قَالَ اَخْبَرْنَا مَعْرُوفَ الْكَرْخِي قَالَ حَدَّ سَنِي الرَّبِي بِن سَبِي عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ الْحَسَنِ یعنی حضرتِ حَسَنِ بَسْرِي رضی اللہ عنہ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَوْ رَعِيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مَا سَعَلْتُ اللَّهِ إِلَّا الْأَفْوَى وَالْعَافِيَّةِ فرماتی ہیں کہ اگر میں لیلت القدر کو پالوں سیدہ ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تو میں اللہ سے سوائے افو و آفیت کے کچھ نہ مانگو پھر اس کو خطیبِ بغدادی لائے جو روایت میں نے پہلے پڑھی ہے حضرتِ امام ابو عبد الرحمن السلمی کی سند سے اسی کو خطیبِ بغدادی اپنی سند سے لائے اور اہلِ جو حدیث ہیں وہ جانتے ہیں اہلِ حدیثِ مراد یہاں میری محدثین علمِ حدیث سے تعلق رکھنے والے کہ یہ ان سناد کے اندر حضرت خطیبِ بغدادی کی سند میں سفیانِ سوری آرہے ہوتے ہیں کہیں پر امامِ بہکی آرہے ہوتے ہیں اور کہیں پر بعد میں بعد والے جو روایت کرنے والے ہیں ان میں اکثر رسالہِ کشہریہ کی روایتیں امام کشہریہ کی انہی سناد کے ساتھ آئیں وہ اگلی اس سند کو پھر اپنے اسی روایت کو حضرتِ جابر والی کو انہوں نے بیان کیا کہ آپ یہ دعا پڑھتے تھے اللہم اِنَّ قُلُوبَنَا وَنَوَاسِينَ بِيَدِكْ لَمْ تُمَلِّكْنَ مِنْحَا شَيِّن الہ آخر تو کہا کہ حل سمیتا فی حدیثا یہ دعا تو آپ بہت پڑھتے ہیں کوئی حدیث بھی آپ تک آئی ہے دعا کے حوالے سند آئی ہے اور پھر اس حدیث کو بکر بن خنیس اور سفیان السوری اور انجابر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یادعو بحاذ الدعا اور اس کو آگے امام ابو نعیم نے ہلیا میں اور دیگر کتابوں کے اندر بھی روایت کیا اس سے آپ اندازہ کیجئے مفتی صاحب اور پھر حضرت امام احمد بن حنبل جیسا جلیل القدر جس کو سند دے رہا اکنالج کر رہا ہو اس کو پھر کسی اور کی تائید کی اور اکنالج منٹ کی ضرورت نہیں رہتی آپ کا ذکر ہوا آپ کے صاحب زادے حضرت ابداللہ بن احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل کے بیٹے کہتے ہیں یعنی یہاں علم حدیث اور سند مراد ہے کہتے ہیں کہ حضرت یہ بتائیے اپنے والد اور شیخ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا معروف کرخی کے پاس بھی کوئی علم حدیث کی سند یا کوئی سلسلہ تھا یا کوئی سند تھی فقال علی آپ نے بیٹے کو فرمایا یا بنیہ کانا ماہ رعص العلم سبحان اللہ خشیت اللہ تعالی فرمایا ان کے پاس تو علم کے جو مغز ہے وہ تھا جو علم کی روح ہے وہ تھی اس لیے اور وہ کیا ہے خشیت اللہ تعالی یعنی ان لوگوں نے اپنے علم کو محض علم نہیں رکھا برکہ اپنے علم کو اپنا عمل اور اپنا حال بنایا اس لیے ہم جیسے انہیں فالو کر رہے ہیں اور احمد بن حمل جیسے امہ اٹھ کے بشرے حافی جیسے درویشوں کے پاس جا کے اسی لیے بیٹھ رہے ہیں کہ وہ جو علم کا راس ہے راس المال ہے اور جو مغز ہے خشیت اللہ تعالی اور تعلق باللہ وہ ہمیں نصیب ہو جائے ہیں محضرت ناظرین ہم نے اس سیگمنٹ کو خصوصی طور پر حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی کہ ذکر پاک میں اس خاص پہلو پہ ہم نے ذکر اس لیے کیا ہے جیسے میں نے خود بھی ذکر کیا کہ یہ جو طبقہ صوفیہ ہے اہل اللہ اور جن کو اولیاء اللہ کے نام سے دنیا جانتی ہے یہ محض ان کرامات کے آئینے میں ہی ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں علم فضل اور خاص طور پر قرآن و سنت کا علم اور سپیشلی علم حدیث اور روایت حدیث میں ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے آپ نے اس کی کوئی تھوڑی سی جھلت آپ نے سمات فرمائی محضر ناظرین آپ کے ذکر پر مزید کچھ بات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد سٹے وید اس Welcome back محضر ناظرین پروگرام کشف المعجوب اور ذکر ہے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اور حضور فیض عالم حضرت داتا گنبخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المعجوب شریف میں اپنے خاص اسلوب میں آپ کے ذکر جمیل بصورتِ القابات فرمانے کے بعد آپ کے کال لائے ہیں اور وہ آپ کا ارشاد اور کال اتنا جامع ہے اور اپنے فکر میں اور الفاظ میں ترتیب میں اپنے معنی میں اتنا جامع اور اتنی چیزوں کو محیط ہے کہ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ والعزیز اس پر ذرا تھوڑی شروبست کے ساتھ بات کریں آپ فرماتے ہیں یعنی حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ترجمہ اس کا میں آپ کی سؤولت کے لئے کروں گا اور حضرت اس پر گفتگو کریں گے اور اس کے لئے لفظ جو حضرت سیدی ابو الحسنات سید محمد احمد قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فتوہ کا ترجمہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کمال کا کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ جمع مرد کے لئے جمع مرد کا لفظ آپ لائیں کہ مرد نہیں بلکہ جمع مرد کی تین علامتیں ہیں وفاداری میں پورا اترنا اس طرح کے کبھی بھی وفائی نہ کرے کسی کی تعریف اس سے کسی امیت کے بغیر کرنا اور کسی پر جود و بخشش بغیر سوال کے اس کو عطا کر دینا حضرت اس میں جو فتوہ کا لفظ ہے اس پر تھوڑی ہم آخر میں بھی حضور فیض عالم نے اس کو کنکلوٹ کیا ہے اور اس میں آپ نے فرمایا کہ وہ اصحاب فتوت میں ہوتا ہے اس کا جماعت فتیان میں اس کا نام لکھا جاتا ہے تو یہ جو آپ کا ارشاد ہے کہ جوان مرد کی تین علامتیں ہیں اس میں جو آپ نے اس کی ترتیب اور اس کے معنی میں پہلے چیز ہے وفاداری میں پورا اترنا کہ کبھی بھی وفائی نہ کرے اچھا اس کی تشریح حضور فیض عالم نے ون بائی ون اس کی تابیرہ نے خود بھی فرما دی دیکھئے صوفیوں میں جب جوان مرد کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے صاحب کمال صوفی صاحب کمال اپنے تمام سہر سلوک کے بعد اور مقامات اور کمالات کو پانے کے بعد وہ جس مقام پہ جاتا ہے وہ یہ مقام ہوتا ہے اور دادت صاحب رحمت اللہ دن اس کی دونوں جہتیں بیان کر دی ہیں کہ ایک یہ جو معاملہ ہے اس کا ظاہر مخلوق سے مخلوق تک ہے خلق سے خلق ظاہر ہے کہ ایک بندہ ہے وہ بندے سے ڈیل کر سکتا ہے اور ایک خادم ہے وہ مخدوم سے ڈیل کر رہا ہے ایک گاہک ہے وہ دکاندار سے کر رہا ہے دکاندار گاہک سے کر رہا ہے تو انسانوں کی انسانوں سے اور مخلوق کی مخلوق کے ساتھ ڈیلنگ ہو رہی ہے تاتہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کی جو اصل ہے اس کو بھی بیان کر دیا کہ حقیقت میں اس بندے کا راب سے جو معاملہ ہے وہ اس کی حقیقت ہے یہ اس کا شیڈو ہے یہ اس کا اکس ہے اصل اس کی اللہ سے تعلق ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسی وفا جس کے اندر جفا کا اور بے وفائی کا گزرنا ہو جسے آپ نے شاید کسی بھی معنی میں عبد عبودیت میں بے وفائی اور معصیت کو اپنے اوپر حرام جانے بلکل بندہ جو ہے وہ عبودیت میں نافرمانی اور معصیت کو اپنے اوپر حرام جانے اور حرام سے بھی آگے کی چیز ہے حرام تو سمجھانے کے لئے کہا یعنی اس کے اندر اتنی تعلق میں اتنی لطافت آ جائے کہ اس کی لا شعور سے بھی یہ نکل جائے کہ اب یہاں وعدہ خلافی کا کوئی امکان ہو اب یہ جو صوفیہ اہد پر وعدے کی بات کرتے ہیں ان اللہ حدکان مسئولہ اب باقی سارے اس کا معنی کرتے ہیں مخلوق کی مخلوق سے مفتی صاحب خلق کا خلق سے ڈیل کرنا یہ فقہا کا موضوع ہے اور خلق کا خالق سے ڈیل کرنا یہ صوفیہ کا موضوع ہے سبحان اللہ لہذا دیکھیں یہاں دونوں پہلو ہمیں دکھا دیئے وہ دونوں جمع ہیں لا تصور رحمت اللہ تعالیٰ نے کہ مخلوق جب مخلوق سے ڈیل کرتی ہے تو وہاں دونوں طرح کا امکان موجود ہے وفا کا بھی اور جفا کا بھی کیونکہ صورت ہے اب یہاں میں ایک گزارش کر دوں کہ صورت جو ہوتی ہے نا مفتی صاحب اس میں مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ مجھے یاد آگئے وہ فرماتے ہیں کہ صورت صورت سے جب ڈیل کر رہی ہو تو پوزیٹیو اور نیگٹیو دونوں کا امکان رہتا ہے پوزیٹیوٹی اور نیگٹیوٹی دونوں کا امکان رہتا ہے اور جب صورت حقیقت میں ڈھل جائے تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ حقیقت ہمیشہ پوزیٹیو ہوتی ہے حقیقت کبھی نیگٹیو نہیں ہوتی تو جب مخلوق اور صوفی صورت کا سفر تہہ کر کے حقیقت کے مدارج اور منازل تک پہنچ جاتا ہے تو اب وہاں امکان ہی نہیں رہتا وعدہ خلافی کا اب جفا کا امکان ہی نہیں رہتا وجہ کیا ہے کہ وہ اپنی صفات کو تو فنا کر چکا اور تخلقو بی اخلاق اللہ کے رنگ میں رنگ چکا اس تلوین میں ملون ہو چکا رنگین ہو چکا سبخت اللہ کا جو وہ رنگ ہے وہ اس پہ چڑ چکا اب کیا ہوا کہ وہ فنا سے بقا کی منصل کو پہنچ چکا ہے تو بقا میں چونکہ اپنی صفات ختم کر چکا اور خالق کی صفات کی مظہریت حاصل کر چکا تو وہ حدیثِ قدسی جو بخاری میں ہے کہ میں پھر اس کی آنکھ بن جاتا ہوں میں پھر اس کے کان بن جاتا ہوں اس کی سمات بن گئی آنکھ بسارت ہو گئی تو کیا ہوا وہ جو اس کے حواس تھے اس کی صفات تھی اس کا مزاج تھا وہ صفاتِ علوہی کا مظہر بن چکا ہے اب وہاں تو انہ کلا تو خلف المیاد ہے لہٰذا وہاں پر ربادہ خلافی کا اور جفا کا امکان ہی ختم ہو گیا اچھا کمال یہ ہے کہ اس اس ڈیلنگ کی جلک صوفی کے ظاہری دنیوی معاملات میں یعنی مخلوق سے مخلوق کی ڈیلنگ میں نظر آ رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں دادتا صاحب نے ایک بہت بڑی گتھی سلجا دیا ہے اور ایک بہت بڑا اکدہ کھول دیا ہمارے لیے اگر ہم سمجھ آجائے بات کہ صوفی کے اندر یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں حقیقت میں صوفی اللہ سے لے رہا ہوتا ہے اور مخلوق کو دے رہا ہوتا ہے اور صوفی کی تمام پریکٹسز جو ہیں وہ لوگوں کے لیے اس کے اندر تعلیم کا پہلو ہر وقت موجود ہوتا ہے جو چاہے جب چاہے سیکھ لے وہ جو بھی کر رہا ہے کیونکہ وہ الہام کے تابع ہو چکا ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کی تجلیات کے تابع ہو چکا ہوتا ہے اس کا مذر بھی بن چکا ہوتا ہے اس لیے یہ بزرگ قدم قدم پر کہتے ہیں کہ خبردار خطائے بزرگان گرفتن خطاست بزرگوں کی خطا کو پکڑنا بھی خطا ہے تو حضراتِ صوفیہ نے یہاں سے یہ نتیجہ کیا کہ خطائے بزرگان گرفتن خطاست بزرگوں کی خطا کو پکڑنا بھی خطا ہے کیونکہ جب تم اس مقام اور مرتبے پر ابھی نہیں ہو تو این ممکن ہے کہ ان کی بعض چیزیں وہ تمہیں کھٹکیں اور ان کے بعض امور اور معاملات وہ تمہیں سمجھیں اور اس کو ایڈ کرنا یہاں اس بات کو ضروری ہے کہ یہ بات اقابوں کی ہو رہی ہے اقابوں کی ہو رہی ہے بے شک ان کی ہو رہی ہے جو اس مقامات کے حامل لوگ ہیں یہ ہم ان کی بات کر رہے ہیں جن کو جوان مرد فرما ہے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ لینے جن کے ہاں وفا بلا جفا ہے ایسی وفا ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی جفا کا گزر اور پہلو نہیں ہے اور مدہ بلا جود ہے یہ بھی بڑی باریک بات ہے یہاں الٹ ہوتا ہے مدہ ہوتی وہاں ہے جہاں جود ہو جہاں بکشش ہو جہاں عطا کا انکان ہو کسی نے کچھ دیا ہو تو ہی تعریف تو ہی تعریف ہوتی ہے صوفیہ اکرام جو ہیں وہ چونکہ مدہ اور زم سے بے نیاز ہو جاتے ہیں اور ان کے ہاں ایک توازن اس درجے کا آ جاتا ہے اور دیانت اور انصاف اس درجے کا آ جاتا ہے کہ جب کوئی مدہ کے قابل ہوتا ہے تو پھر یہ اس کی مدہ کرتے ہیں اس بات سے قطع نظر کہ اس سے ان کو کوئی نفع یا مفاد ہے یا نہیں یہ پھر اس کو ذہن میں نہیں رکھتے یعنی یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ صاحب حق ہے اس کا حق اسے دیا جانا چاہیے اور یہ حقیقت میں صفات الہیہ ہیں ملتی صاحب یہ حضور فیض عالم نے اشارہ کر دیا مطلب لفظ فرمایا کہ یہ مطلب ہے کہ بنیادی طور پر یہ اللہ کی صفات ہیں اور مخلوقات ان صفتوں سے آریتن متصف ہیں اب کیا کہ وہ مظہریت ملتی ہے مخلوق کو اب وہ مظہریت بھی ہر مخلوق کو نہیں ملے گی بلکہ اس مخلوق کو ملے گی جس کا ان صفات کے ساتھ کامل تعلق ہوا ہے اور جس نے ان صفات کے انوار اور تجلیات کو اپنے اندر اتارا ہے دیکھئے تمام صفات جو ہیں ان کے ہم بات تو کر دیتے ہیں ہر صفت کا ایک الگ نور ہے اور ایک تجلی ہے جب وہ ظہور کرتی ہے کسی وجود میں کسی روح میں کسی لطیفے میں قلب میں تو پھر وہ صاحب روح اور صاحب لطیفہ اس کا حامل ہوتا ہے اور یہ بلا تکلف ہوتا ہے پھر یہ قسمی نہیں ہوتا کہ اس کے لیے آپ کسی ادارے میں انسٹیٹیوٹ میں گئے ہیں تو آپ کو ملائے ہیں نہیں ہاں ایک پروسس ضرور ہوگا وہ جو سلوک کا ہے کہ اب آپ میں وہ ایبلیٹی پیدا ہو گئی ہے اب آپ اس کے اہل ہو گئے ہیں تو پھر وہ تجلی اپنا ظہور کرے گی اور آپ اس کا تحمل کریں گے اور آپ کے اندر اس صفت کا آریتن یہ لفظ جو بڑا اہم ہے بندہ اس میں کبھی بھی اپنے آپ کو بلکل اصل نہ سمجھے وہ یہ سمجھے کہ یہ اس صفت کا شیڈو ہے اور یہی صوفیہ بیان کرتے ہیں اور یہی ہمارے اقائد ہیں علم القلام میں بھی یہی ہے تو کہتے ہیں کہ در حقیقت یہ ہر سے صفت صفات حق سے ہیں اور ان صفات کا مظہر بندگان الہی میں اور بندگان الہی ان صفات میں حقیقت صفت الہیہ کے دکھانے والے ہیں اب کیا ہے صفت الہیہ حقیقت ہے اور مخلوق کی صفت صورت ہے مجاز ہے اور مجاز ہے اور مظہر ہے اس کا تو جب صفات حقیقی کا ظہور مخلوق کے اندر ہو اب یہاں میں ایک اور اعتقادی ارز کر دوں تو اس کو فوراں شرک کا فتوہ بھی نہیں لگا دینا چاہے کیونکہ صفات کا حقیقی معنوں میں ظہور تو اس کا تقاضہ ہے اگر صفت ظہور ہی نہ کرے گی تو ہمیں اس کا ادراک اور شعور اور معرفت کیسے نصیب ہوگی اس میں اس کا ظہور ہے تو وہ کسی مخلوق میں ہی ہونا ہے ظاہر ہے بہت بڑی کاج فہمی اور بہت بڑی ایک تقادی والی بات ہے کہ اس شخص کو اسلام کی بیسکس کی ہی ہوا نہیں ہے جو اس کو سمجھ لے گا کہ اس میں یہ جو رنگ جھلک رہا ہے وہ بنیادی طور پر اللہ رب العزت کی اس صفات کا اس پر مزہ رہے سورج کے سامنے ہم نے آئینہ رکھ دیا شیشہ رکھ دیا تو اب سورج اس میں ریفلیکٹ تو کرے گا ٹھیک ہے نا اب وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے اب یہاں دونوں قسم کے فریقوں کے لیے ایک رہنمائی کا سامن ہے کہ ایک فریق اس کو سورج نہ کہے اور دوسرا فریق اس کو سورج کی طرح کی چمک دمک دیکھ کر اس پر شرک فتبان لگا دے یہ دونوں کے لیے اس میں رہنمائی کا سامن ہے کہ جب مخلوق میں خالق کی صفات کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے تو وہ پیدا ہوتے ہیں اس کے نتائج کی صورت میں ان کے لیے رہنمائی کا سامن ہے کہ آپ نے اسے این سورج نہیں کہنا یہ بھی غلط ہو جائے گا اور بلکل اس سے الگ مستقل یہ بھی نہیں کہنا کہ اسے کوئی چمک دمک اس میں ہے یہ بس شیشہ ہی ہے اس کا انکار کر دینا خالی شیشہ محضرت ناظرین صوفیاء اعظام اور اولیاء اکرام کی جو اتائیں اپنے متقیدین متوسلین اور ظاہرین پر جو ظہور پذیر ہوتی ہیں جو دیکھتے ہیں اس کے بڑی نفیس اور بڑی علمی اور بڑی لطیف تشریح آپ نے سماعت کی اس پر حضور فیضہ عالم داتا گنجبک صلی اللہ علیہ نے جو تفسرہ کیا ہے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے رشاد پر اس پر کچھ گفتگو مزید باقی ہے انشاءاللہ عزیز ہم کریں گے وہ لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد مزید ناظرین پروگرام کشف المعجوب اور ذکر حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کا اور ہم بات کر رہے تھے حضرت معروف کرخی علیہ الرحمہ کے اس کال پر جو حضور فیضہ عالم نے کشف المعجوب شریف میں نقل فرمایا ہے اور جس میں ایک بڑی خاص بات کہ بندوں میں خاصانیں خدا میں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس کی عطا سے ان سے جو ظہور پذیر ہوتا ہے فیوز و برکات عطائیں اور بہت ساری جو پریشانیاں ختم ہوتی ہیں وہ بنیادی طور پر اللہ رب العزت کی صفات تجلیات اس کے اسماع کا ان پر اکس ہوتا ہے اور وہ اس پر ظاہر ہوتی ہیں اور بڑی خوبصورت مثال سے حضرت علامہ شہزاد مجددی صاحب نے اس کو ڈیفائن کیا اور ایکسپلین کیا لیکن بات کیونکہ علمی تھی بڑی نفیس تھی اور ظاہر حضور فیض علم نے نقل کی اور بیان فرمانے والے بھی اللہ اکبر حضرت معروفہ کر رکھی ہیں میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑے سادہ اسلوب میں اور ایک عام فہم انداز میں بھی آپ کے سامنے آپ ضرور سمات کریں گے اور اختتامی لمحات میں جو ان صفات جماعت کا مظہر ہوتا ہے جس میں یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں ولی کامل میں اور جسے جماع مرد حضور فیض علم اور حضرت معروفہ کرخی فرما رہے ہیں اس کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ ان چیزوں سے متصف ہو جاتا ہے اس میں یہ کوالٹیز ہی خوبی آ جاتی ہیں تو وہ اس کا نام اللہ رب العزت کے ہاں صاحب فتوت رکھا جاتا ہے اور اللہ کے ہاں جو ایک خاص جماعت ہے ایک خاص گروپ اور گروہ ہے خاصانِ خدا کا جسے جماعتِ فتیان سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کے اندر اس کا نام درج کر دیا جاتا ہے حضور یہ کیا ایک روحانی علمی اور کیفیت ہے جس کا اظہار بھی ہے اور اس کمال کا اس میں ظہر بھی ہے ایک راہ بھی دکھا دی ایک ٹارگٹ سٹ کر دیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں اس راہ پر چلنا تو ٹارگٹ یہ ہے کہ پہلے آپ کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ وفا بلا خلاف ہو جب وفا کرو تو کوالب نے کہا وفاداری بشرتِ استواری شرطِ ایمہ تو وفاداری بڑی چیز ہے مفتی صاحب بزرگ کہتے تھے کہ جدہ دھڑا نہیں ہو جدہ ایمان نہیں تو ایک دھڑا ہونا چاہیے اور جب ہو تو بندہ پھر اس پر ٹک جائے دیکھئے لوگ دنیا میں باطل پر اتنے ٹک جاتے ہیں کہ ٹارس سے ماہ سنی ہوتا ہے پھر حق والوں کا کیا عالم ہونا چاہیے اور کیا حال ہونا چاہیے جب یہی قفیت اور جہاں میں یہ بھی ارز کر دوں کہ جہاں بنیاد تعلق کی تعلق باللہ ہی ہو اور تعلق بالرسول ہی ہو تو وہاں بھی ریکوائرمنٹ اسی وفا کی ہے اگر مرشد سے آپ کا تعلق ہے اور بنیاد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو پہلا سٹیپ پر پہلا امتحان یہی شروع ہو جائے گا تربیتگاہ تو یہی ہے جس سے آگے پھر وہ مثال خود معروف کرخی ہیں کہ جس چوکھٹ سے شروع ہوئے ہیں وفات بھی اسی چوکھٹ پہ جی سبان اللہ وہ جو حضرت میاں صاحب رحمت اللہ فرمایا نا جی کہ مرشد دے دروازے اٹھتے مؤکم اللہ یہ جھوکا نوے 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 نیار بنایئے وہاں کمینیاں لوکا جنہ اندر عشق سمانا انہاں نہیں پاجے جانا وہاں سونے ملن ہزاراں اسانی یار بٹانا اب یہ وفا جب اس درجے کی آ جائے تو اس میں جفا کا امکان نہ رہے اور مدہ سے مراد خدمت ہے مدہ سے مراد صرف لفظی تعریف ہی نہیں ہے مدہ سے مراد یہ ہے کہ آپ عملاً کسی کے لیے اتنے ڈیووٹڈ ہو جائیں اور اپنے آپ کو وقف کر دیں کہ آپ یہ بھول جائیں کہ اس سے مجھے کیا مل رہا ہے آپ صرف یہ دیکھیں کہ میں نے اس کو لیے کیا کرنا ہے اور میں نے اس کو کیا دینا ہے ہم الٹ ہیں نا ہم ہر وقت یہ ڈیمانڈنگ لسٹ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں نے اللہ سے کیا لینا ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کیا لینا ہے میں نے اس حاکمہ وقت بادشاہ سے ایم پی ایم اینہ سے کیا لینا ہے میں نے مولوی صاحب سے کیا لینا ہے میں نے پیر صاحب سے کیا لینا ہے لینے انسانی فطرت ہے یہاں الٹ کر دیا ہے کہ تم نے سرویسز پروائیڈ کرنی ہے اور کبھی یہ توقع نہیں کرنی کہ اس کے مقابلے میں مجھے کیا ملا تھا کیا مل رہا ہے یا کیا ملے گا اور اگلا سٹیپ ہے عطا بلا سوال یہ جواں مردی کی مفسیصہ آخری حد ہے عطا بلا سوال کیونکہ آپ نے حاتم تائی کو بھی سنا دنیا میں بہت بڑی مثال ہے تو وہ بھی منگتے نے سوال کیا تو دیتا ہے ذات باری تعالیٰ ایک احساس اخی اجود الاجواد ہے جو حضرت یحییٰ بن معاذ الرازی رحمہ اللہ مجھے یاد آئے انہوں نے فرمایا مولا تو ایسا سخی ہے اور ایسا کریم ہے کہ جو تیرے مقابلے میں انا ربکم العالیٰ کہے اور خود کو الہ کہے تو اس کے لئے بھی کہتا ہے فَكُولَ لَهُ كَوْلَ لَيِّنَا سبحان اللہ تو اے مولا اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہوگا جو تجھے ہی اپنا الہ مانتا ہو سبحان اللہ بڑی خوبصور اس کے بارے میں تیری مہربانی کس درجے کی ہوگی تو یہاں رب العالمین کی می اور شان جود و سخا اور پھر اس کی مظہریت جہاں جہاں ہے اس کے مظہر اتم اس پوری کائنات میں رحمت کائنات امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور وہاں سے آگے یہ لنگر بٹا ہے اور یہ تجلیات تقسیم ہوئی ہیں اور اس کے عملی مظاہر امت کے اندر ہمیں نظر آئے ہیں اور خود ان میں سے معروف کرخی رحمت اللہ لہ بھی ایک ہیں اور یہ سارے اولیاء اور صوفیاء جو بڑے اکابر آئیمہ ہیں یہ کہیں نہ کہیں مفتی صاحب ہمیں میں جو جب دیکھتا ہوں یہ ہمارے ہاں لوگوں کا عطا کے بارے میں ایک تصور مال ہے اور پیسہ ہے اور مادی چیزیں ہیں پہلے تو اس کانسپٹ کو اپنا کلیر کیجئے جو شخص آپ کو ایمان دے رہا ہے جو شخص آپ کو عقیدہ دے رہا ہے جو شخص آپ کو تعلیم دے رہا ہے اخلاق دے رہا ہے تحضیم دے رہا ہے آپ کو آخرت دے رہا ہے آپ کو نجات کا سرٹیفکیٹ اور سنت دے رہا ہے اور وہ راستہ دکھا رہا ہے وہ طریق گائٹ کر رہا ہے کیا یہ ساری چیزیں عطا نہیں ہیں اسے کہیں بڑھ کر بڑھ کر ہیں اور خود آقا علیہ السلام نے اس کی تصدیق فرما دی کہ فرمایا سب سے بڑا سخی اللہ ہے اس کے بعد میں سخی ہوں اور میرے بعد میری امت میں سب سے بڑا سخی وہ ہے جو علم و عرفان اور حکمت کی دولت سے خلق خدا کو نواز رہا ہوں تو یہ لوگ اس اعتبار سے بھی سب سے بڑے سخی تھے اور پھر یہ تمیز نہیں کرتے تھے جو بھی آیا ہے اس کو عطا کرتے تھے اور وہ دین النصیحہ والی بات خیر خواہی اس درجے کی تھی کہ یہ انتظار نہیں کرتے تھے کہ یہ مانگے گا تو دیں گے بلکہ آپ صوفیہ کی کبھی تاریخ اٹھا کے دیکھئے مفتی صاحب مجھے دوسری علمی تاریخ میں تو ایسی کوئی مثال نہیں ملی کہ کوئی مدرسے کا استاد مولم یا مدرس شاگرد ڈھونڈنے نکلا ہو لیکن صوفیہ میں مجھے ایسی مثالیں شرکپور شریف سے لے کر اور اوپر امام آزم ابو حنیفہ تک نظر آتی ہیں جو خود ڈھونڈنے جا رہے یہ طالب صادق ہے یہ جو ہر ایک عامل ہے اس کے پیچھے آ رہے ہیں پکڑ کر اس کو پکڑ کر اس کو لے کے جا رہے ہیں میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ سے آپ شروع ہو جائیں تو جہاں پر وہ خود مرید کو اپنے بخشش کا سامان سمجھ رہے ہیں کل قیامت کو پوچھا جائے گا تو ہم اس کو پیش کریں گے یعنی وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کرنے کے لیے چون رہے ہیں ایڈ کرنا ضروری ہے آخری جملہ کے یہ تینوں صفات حضرت ابراہیم علیہ السلام میں دیکھی گئیں دیکھی گئیں ہیں اللہ حضرت پر بے شک آپ بہت دیکھیں یعنی عملی مثال دیکھ لیں وہ ڈھونڈنے جاتے تھے وہ صفات دیکھی گئیں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت رحمت حق بہانہ میں جو ہے رحمت حق بہانہ میں جو ہے اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی وہ تو بہانہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کہاں برسنا ہے تو جناب خلیل دو دو میل تک جاتے تھے ابراہیم علیہ السلام بندے کو ڈھونڈنے کہ کوئی مہمان کوئی کھانا کھانے والا بھوکا مل جائے تو ورنہ وہ کھانا کھاتے ہی نہیں تھے جوان مردی کی میراج دیکھنی ہو تو وہ یہ ہے کہ خود کھاتے بھی نہیں ہیں جو فتوت کا لفظ آیا فتیان کا لفظ آیا یہ بتا رہا ہے کہ ورنہ پھر خود کھانا نہیں ہے کیونکہ ورنہ وفا بلا خلاف ہو جائے گا اور آگے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ جو اس پہ کومنٹ لائے ہیں تفسرہ بہت باریک بات ابراہیم علیہ السلام کی صفت آ گئی کہ وہ ڈھونڈ کے کھلاتے تھے اور پھر اس میں اپنے اور غیر کی تمیز بھی اٹھ جاتی تھی جب بابے کو کہا نا مجوسی کو کہ کھا اور پڑ نام اللہ کا نام لے اس نے کہا کون اللہ میں تو نہیں جانتا انہوں نے کہا اچھا چل دوڑ جا اگر تو میرے اللہ کا نام نہیں لیتا تو میں نے کھانا بھی نہیں کھلانا تو اللہ رب العزت نے پھر وہاں رب جلیل نے جناب خلیل کو فرمایا کہ خلیل اسی سال کی عمر کا بھوڑا ہے اور میرا نام نہیں لیتا مجھے نہیں مانتا میں اسی سال سے اسے کھلا رہا ہوں دو ٹائم تو ایک ٹائم نہیں کھلا سکا یہ تربیت تھی اور یہ وہ صفت ہے اپنے کمال پہ کہ غیر کو بھی اسی طرح نوازہ جا رہا ہے بلکہ بعض دفعہ تو غیر کو اپنوں سے بڑھ کے نوازہ جا رہا ہے میرا سوال بھی ہے اور بغیر کسی طلب کے طلب کے ہے اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہے کہ اس سے ہمیں بھی کوئی give and take والی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اللہ سے حساب کتاب میں پڑھتے ہیں نا مفتی صاحب یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے ہم کہاں اس قابل ہیں اچھا اس سے کہہ رہے ہیں ہمیں بلا حساب دے اور خود چھوٹے چھوٹے کام بھی حساب کر کر کہ گنتیاں گن گنتے کر رہے ہیں اس بات کو دورا دیجئے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہم بلا حساب ہم چاہتے ہیں ہمیں بلا حساب دے اور ہمارا حساب بھی نہ لے آخرت میں اور یہاں اس سے ہر وقت حساب میں اپنے معاملات میں ہم حساب میں پڑھے رہتے ہیں یہ بڑا تزاد ہے اور بڑا ایک کانٹروورشل معاملہ ہے اگر ہم اس کی کریکشن کر لیں تو آپ یقین کریں پرسنلی ہر بندہ تصوف کے ٹریک پر چڑھ جائے گا اور وہ صدق و صفا کی جو کیفیت ہے اس کو محسوس کرنا شروع کر دے گا اگر اپنے رب سے ڈیلنگ میں فیر ہو جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عطا بلا سوال اس لیے اور کوئی کر بھی نہیں سکتا کہ کریم وہی ہے اور ہر ایک قحال اس پر منکشف ہے یہاں ایک ٹیک ہی نکل اوزر آ گیا ہے کہ خلق میں مخلوق میں تو ہر بندہ دوسروں کے حوال سے اس طرح واقف ہی نہیں ہے دے گا کیسے اتنی بڑی گتھی سلجائی کہ سخی کے لیے علم ہونا بہت ضروری ہے سائل کا اس کے حوال کا جیسے ہمیں فرمایا گیا کہ ڈھونڈو دائیں باہر دگر دیکھو کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا یہ اسی کی طرح اشارہ ہے اور ہر ایک کا مقصود بغیر زبان سے ظاہر کیے وہی جانتا ہے اچھا یہاں کیا ہوتا ہے اگر دے ہی دیا چلو بلا سوال جود کر بھی دی نا تو اس کے بعد خبر چھاب دی اس کے بعد تصویر چھاب دی اس کے بعد سوشل میڈیا پر لگا دیا یہ ہم سب کیا عام حملات لیکن بارگاہ الہی میں تو کوئی پبلسٹی نہیں ہے کھربوں ہا مخلوق کسی کو پتا بھی نہیں ہوتا ادھر سے دیا جاتا ہے دوسرے کو خبر نہیں ہے تو اس صفت کا مظہر ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ کسی کو عطا کریں اور بلا سوال کریں جناب خلیل علیہ السلام میں سمجھتا ہوں اس میں آئیڈیل ہیں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی الَّذِي يُؤْتِ مَالَهُ يَتَزَكَّ وَمَالِ أَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجِزَ إِلَّا بْتِخَاءَ وَجْبَانَ اللَّهُ وَلَا صَوْفَ يَرْضَى وَلَا صَوْفَ يَرْضَى کا مقام پھر اہمیں تو نہیں نا ملتا یہ جناب صدیق اکبر اس امت میں نمائندہ ہیں جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام کے اور انہوں نے بھی ایسا ہی کیا ہے جہاں بھی آپ دیکھئے ان کے معمولات کو تو سوائے رب کی رضا کے کسی مخلوق سے کوئی طلب اور کوئی خواہش ہے ہی نہیں جنابِ معروفِ کرخی رحمت اللہ تعالی آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ اتنا بڑا مقام آپ کو کیسے ملا تو فرماتے ہیں میں نے ابن سماک کی ایک نصیحت کو قبول کیا اب وہ واز کر رہے جی بہت بڑے امام تھے بغداد میں واز کر رہے ہیں سبق لینے والے کیسے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ میں کوفہ سے گزر رہا تھا اور وہ مجمع میں واز کر رہے تھے تو فرمایا ڈریکٹ مجھے نہیں کہا مجمع کو کہہ رہے ہیں اور میں سبق لے رہا ہوں کہا کہ جب اللہ سے پوری طرح جس نے مو موڑا اللہ اس سے تھوڑا سا مو موڑ لیتے ہیں جس نے پوری طرح انحراف کیا اللہ اس سے پوری طرح انحراف نہیں کرتا تھوڑا سا انحراف کرتا اور جو دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور تمام دنیا کی توجہ اس کی طرف پھیر دیتے ہیں اور جو کبھی ادھر ہو کبھی ادھر یعنی ڈبل مائنڈڈ ہو تو زبزب میں ہو کبھی ادھر دھیان اللہ کی طرف ہو گیا کبھی دنیا کی طرف تو فرمایا اللہ کی طرف متوجہ ہو تو اللہ کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی وقت اس پر رحم فرما دیتا کہتے ہیں یہ تین باتیں میرے دل میں گھر کر گئی ابن سبماک کی حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں کہ ان کے اس کلام کا ایسا اثر ہوا کہ میں نے اللہ کی طرف اپنی توجہ پوری کامل کر لی اور اپنے آقا علی بن موسی رضا کی خدمت کے سوا سب کچھ ترک کر دی اللہ اکبر سبحان اللہ سمجھ آگئی نا بات کہ جب کرنا ہی اللہ کی رضا کے لیے ہے اور توجہ پوری اللہ کی طرف رکھنی ہے اور اس کے بندوں کی خدمت میں بھی رہن ہے تو پھر کیوں نہ دونوں چیزوں کو چون لیا جو بندوں میں امامت کے درجے کا بندہ ہے جو محبوب بندہ ہے اس کی لیے اپنی تمام سرویسز وقف کر دی جائیں تو میں نے اس واز کا ذکر پھر اپنے آقا سے کیا حضرت علی بن موسی رضا سے آقا کے لفظ لاتے تھے ہمیشہ اپنے آپ کو غلام ہی کہا کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا اگر تو اس نصیحت پر عمل کرے تو پھر تجھے اور کسی چیز کی ضرورتی نہیں یہی کافی ہو جائے گا فرماتے ہیں کہ بس اس پہ میں نے عمل کیا اور جب وفات ہونے لگی تو فرماتے ہیں کہ ایک ہی وسیعت کی کہ جب میں مر جاؤں تو یہ جو میں نے کمیز پہنی ہوئی ہے اس کو بھی خیرات کر دینا کیونکہ میں جس طرح دنیا میں ننگا آیا تھا اسی طرح دنیا سے ننگا جانا چاہتا ہوں مفتی صاحب اس سے یہ مقام آپ کو ملا کہ حضرت ابراہیم ہربی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ موسیٰ قاظم کی قبر تریا کے مجرب ہے یعنی ان کی قبر پہ جا کے لوگ دعائیں مانگتے تھے سبحان اللہ اور امام ابن الملکن جیسا محدث کہتا ہے میں نے تجربہ کیا ہے اس وقت مشہور تھا کہ جو سو دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے معروف کرخی کی قبر پہ جا کے دعا کرے اس کی ہر حاجت پوری ہوگی اور ہم نے اس کو تجربہ کر کے مجرب پایا ہے اور ایک بات ایک آخر میں ارز کر دوں کہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ کا نام تصوف میں وظیفہ ہے اور اذکار کی کتابوں میں میں نے پڑھا ہے کہ کوئی بندہ مشکل میں ہو تو وہ کہے کہے کہ الہی خیر گردانی بھک کے معروف کرخی تو حضرت معروف کرخی نے سری سکتی کہ وہ اپنے خلیفہ عاظم کو ایک نصیت کی تھی کہ جب اللہ سے کوئی بہت ضروری کام ہونا تو اللہ کو میری قسم دے دینا اللہ تمہارا کام کرنا سبحان اللہ موزز ناظرین حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر جمیل اور آپ کے فیوز و برکات کشف المعجوب شریف کی روشنی میں آپ نے سماعت کیے آپ کے ذکر کے بہت سے پہلو اور بہت ساری باتیں یقیناً وضاحت طلب ہوتی ہیں لیکن ایک مادود وقت ہمارے پاس ہوتا ہے موزز ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اپنا اپنوں کا دائیں بہن سب کا بہت خیال رکھیں اس میں ہم سب کی بہت بھلائی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزہرِ نورِ حُدہ ناقصارا پیرِ کامل کاملارا رہنما بظاہر سورتِ انسان علی عثمان حجویری بابا تنجل بائے یزدان علی عثمان حجویری بہارِ گلشنِ ایمان علی عثمان حجویری